اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو گزشتہ دینوں سے پاکستان میں جو بارشوں کی صورتحال ہے اور زیادہ بارشوں کی وجہ سے جو سیلاب آیا ہوا پاکستان میں اور اس سیلاب نے جس قدر تباہی مچا رکھی ہے یہ کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دینوں میں مزید بارشوں کا خدشہ ہے جس سے مزید تباہی آنے کا خدشہ ہے ملکی معیشیت تباہ و برباد ہو گئی فصلیں تباہ ہو گئیں جانور پانی میں بہ گئیں انسانی جانوں کا زیادہ ہوا مالوں کا زیادہ ہوا آج 29 اغسط 2022 ہے اور میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں کیونکہ آئندہ آنے والی دیرز بھی محکمہ موسمیات کی طرف سے دی گئی ہیں جس میں بارشیں مزید ہونے کا خطرہ اور خدشہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کرنٹلی بارش ہو رہی ہے اور میرے اس لیکچر کو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ پائیں کہ جو بلا ضروری بارشیں ہیں ان سے بچنے کے لیے ان کی تباہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جو دعائیں ثابت ہیں ہم وہ کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے اعمال کی توبہ کر کے اس عذابِ الہی سے اس آزمائش سے نجات پا سکتے ہیں تو جب کبھی کالی گھٹا یا بادل آتا دیکھیں تو پڑھیں یعنی اے اللہ ہم اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جسے لے کر یہ بادل بیجا گیا ہے بادل برسنا شروع ہو جائیں بارش برس رہی ہو تو یہ دعا پڑھیں یعنی اے اللہ نفع دینے والی بارش برسا یہ دعائیں کسرس سے پڑھی جائیں کہ جہاں پر بارشوں کی ضرورت ہے اے اللہ ان علاقوں میں بارشیں ضرور نازل فرما وہاں پر کھیتیوں کو سبزہ اتا فرما وہاں پر جہاں پانی کی ضرورت ہے اپنی رحمتوں بری بارش وہاں پر نازل فرما جہاں پر آلریڈی اس قدر تباہی آ چکی سلاب کی وجہ سے زیادہ پانی کی وجہ سے یا رب العالمین ان علاقوں کو مزید تباہی سے بچا مزید بربادی سے بچا ہمارے حالوں پر رحم فرما لہذا جب کبھی بارش ہو اور بہت تیز بارش ہو اور خطرے والی بارش ہو تو رب العالمین کے ہاں آجزی کے ساتھ دعا کے لیہاتھ اٹھائیں دو نفل پڑھیں لازمی اور رب العالمین سے التجا کریں کہ پاک پوردگار جو بارش برس رہی ہے اس کو باعث نفع بنائیں اس کے علاوہ ایک اور دعا جو ہمیں اپنے نبی کی سنت سے ملتی ہے جو احادیث سے ثابت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور سنن نسائی سے وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا جہاں ضرورت ہے ہم پر نہ برسا اے اللہ تیلوں پہاڑیوں وادیوں اور باغوں کو سیراب کر تو آج کے لیکچر میں ہم نے تین دعائیں سیکھی اور رب سے جب بھی دعا کی جائے نفع بخش بارش کی ہی دعا کی جائے اور جب دیکھا جائے کہ اب بارش مزید تویانی کا سبب بن سکتی ہے تو اس کے تھم جانے کے لیے بھی جو دعا میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ کسرس سے پڑھی جائے کسرس سے توبہ اور استغفال کریں بحثیت امت ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے رب العالمین کی طرف اپنے گناہوں سے باز آ جانے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہی نبی جل امین